کیا پر لگا دو؟ کیا کر رہو بھائی؟ جھنڈا لگا رہا ہے بھائی جھنڈا لگائیں گے بھائی؟ ایسے کیسے نہیں لگائیں گے؟ ناظرین اکرام السلام علیکم آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس ویڈیو کی سچائی عوام کے سامنے رکھیں گے اس ویڈیو کے اندر دکھایا گیا ہے کہ پندرہ اگست والے دن کچھ لوگ ایک مسلمان کی دکان پر جب ترنگا جھنڈا لگانے گئے اس ویڈیو کو 1.7 ملین لوگوں نے دیکھا ہے اور تقریباً ساڑھے سات ہزار سے زیادہ کمنٹ آئے ہیں اس ویڈیو کے نیچے اور کمنٹ کے اندر مسلمانوں کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ خود سمجھ سکتے ہو جبکہ حقیقت اور سچائی کچھ اور ہی ہے یہ ویڈیو کا بس ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس ویڈیو کے پیچھے کا سچ کچھ اور ہی ہے تو پہلے آئیے کام کرتے ہیں وہ جو وائرل لیل ہے چھوٹا سا جو ویڈیو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس ویڈیو کی سچائی عوام کے سامنے رکھوں گا پہلے آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں کوفدی دیکھتا ہے کہ ساتھ واپسسن meglio دیکھتا ہے آپ پلیس کر پیPCR کریے میر پی آپ یہاں پہ مت لگائیے اللہ حسوق نہیں لگائیے پی remplYoYoYo میرے کاننے ہی дальنے ہی آپ پہ تو ہی نہیں تو یہ جنڈا لگا نہیں لگائیں گے لگے گاzeugا تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھتے ہی زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں یہی آیا ہوگا کہ کسا مسلمان ہے جو اپنی دکان پر اپنے دیش کا جھنڈا نہیں لگانے دے رہا ہے جبکہ حقیقت اور سچا یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر نظر آنے والے سارے کے سارے لوگ کلاکار ہیں ایکٹر ہیں اور ان میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے دوسری چیز یہ ویڈیو کا بس ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس میں آپ نے یہ سب کچھ دیکھا اس ویڈیو کا آگے والا حصہ بھی ہے اور اس حصے میں بتایا گیا ہے کہ وہ مسلمان کہتا ہے کہ میں اپنی دکان پر جھنڈا اس لیے نہیں لگانے دے رہا ہوں اور دیش کا جھنڈا نیچے لگانے سے اس کی بے عدبی ہوتی ہے میں نے اپنی دکان پر اوپر جھنڈا لگا رکھا ہے اپنے دیش کا اور پھر ویڈیو کے اندر آگے دکھایا جاتا ہے یہ سب لوگ آپس میں گلے ملتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن ویڈیو کا یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ حصہ وائرل نہیں ہوا ویڈیو کا جو حصہ وائرل ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے جو آپ نے دیکھا اور یہ دیکھنے کے بعد پھر کیا کہا جا رہا ہے وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرا یہ ویڈیو ان چینل والوں تک ضرور پہنچے گا تو ان چینل والوں سے میں دو گزارش دو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پہلی گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں تک سچائی پہنچانے کے لیے میں نے آپ کا ویڈیو لیا ہے اس لیے پلیز کوپی رائٹ مت بھیجئے گا دوسری گزارش دوسری ریکویسٹ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز پلیز اس طرح کے ویڈیو مت بنائیے اگر ایسا ویڈیو بناتے ہو تو پھر اس میں سے چھوٹا سا حصہ کاٹ کر کے مت چلائیے کیونکہ لوگ بس اتنا سا حصہ دیکھتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے دل میں اور زیادہ نفرت آتی یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تو اس ویڈیو کی سچا یہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر نظر آنے والے تمام لوگ کلاکار ہیں ایکٹر ہیں ان میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہیں اور یہ پورا ویڈیو سکرپٹیٹ ہے ویڈیو اصلی یا اوریجنل نہیں ہے اس لئے پلیز اس چینل والوں سے میرے ایک مسلمان ہونے کے ناتے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے ویڈیو مت بنائیے اگر بناو تو دو حصوں میں تقسیم مت کرو اس کو ایک ساتھ اپلوڈ کرو تاکہ لوگ پورا ویڈیو دیکھیں ویڈیو تمام لوگوں تک پوچھائیے تاکہ لوگوں کو اس ویڈیو کی اصلیت اور سچائی پتا چاہیں بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلط ہی ہو گئی ہو تو میرے اصلاح کریں السلام